پاکستانی امریکنز اوپی جی ایف اوورسیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن کے عرقین نے آرمی پبلک سکول پشاور کے شہدہ کے لیے ایک تازیتی اجراس نیو یاک میں انعقد کیا دیکھئے رپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم یہاں اس وقت نیو یار کے اندر آرمی پبلک سکول میں جو سانیا ہوا تھا سکسٹین دسمبر کا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور سچلے میں ہم ہر سال ایک تازیتی پروگرام کرتے ہیں نیو یار کے اندر اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کے لیے زحمت دوں گا جناب حتر صاحب کو کہ پلیز قرآن شریف کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں اوزم اللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے وہ چیرمن او پی جی ایف اوور سیز گلوبل فانڈیشن کے جو چیرمن ہے زہیر احمد مہر صاحب سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا حضار کریں شکریہ بلی صاحب اوور سیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن کے جنرل سیکٹری جناب عبدروف بلی صاحب تھے سب سے پہلے میں سب او پی جی ایف کے میمران کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے سات سال سے ہر سال ہم ای پی ایس کے سکول کے بچے جو شہید ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر سولان دسمبر ایک سیاہ دن کے طور پر ہم منا رہے ہیں اوور سیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن ایک واحد آرگنازیشن ہے جو ہر سال ان اپنے بچوں کو ان شہیدوں کو ان ننے منے شہیدوں کو یاد کرتی ہے اور ان کی یاد کے اندر ہم جو ہے وہ کینڈل جلاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت میں جوارے رحمتے میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے والدین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ کس طرح ان کے اوپر قیامت گزری اوور سیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن جو ہے وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال جو ہے وہ پروگرام کرتی ہے تو آج بھی نیو یار کے اندر اوور سیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن کی جو کور کمیٹی ہے جو میمبران ہیں وہ سارے یہاں تشریف فرما ہے اور ان بچوں کی یاد کے لیے ہم یہ آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے سیالکوڈ کے اندر ہم اس کی بھی ایک پرزور مضمت کرتے ہیں اوور سیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ اس طرح کے شدت پسندی کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے اسلام علیکم جی میرا نام تاہرہ دین ہے آج ہم اوور سیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے پھر ایک بار اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ان بچوں کے لیے جو کہ سانہائے سیاہ سیاہ دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت ہی عذیتناک دن جو کہ دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں یہ سانہائے پشاور جو ہے جس کو کسی حالت میں فراموش نہیں کیا جا سکتا اس میں تقریباً ایک سو اکتالی بچوں بچوں جو شہید ہوئے اور ایک سو ستاون کے قریب ٹوٹل لوگ جو تھے اس میں شہید ہوئے ٹیچرز اور جو بچے تھے جو اور ان کی جس طریقے سے ان بچوں کی موت ہوئی اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا میرا نام تاہرہ نظیر ہے اور ہم آج سب اپیزی ایف کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں اس اے پی ایس کے سلسے میں جو بچوں کی شہادت ہوئی ہے ٹو تھاؤزن فورٹین میں اسلام علیکم میرا نام میہ آتھر ہے ایکزیکٹیو میمبر ایڈوائزی بورڈ آف پاکستان اور اس وقت ہم نیو یارک میں ہیں اور سانے اے پی ایس کا پشاور سکسین آف دیسمبر ٹو تھاؤزن پورٹین اس سانے کے لیے ہم ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہے اور اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اسلام علیکم میں نام رباب ہے اور اوپی جی ایف کا یہ جو قدم ہے ہر سال ہم اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ہر غم کے اندر شریک ہوتے ہیں سکسٹین دیسمبر 1971 اور اس کے بعد سکسٹین دیسمبر 2014 جس کے اندر ہمارے جو بچے ہیں وہ شہید ہوئے اور سیونٹی ون کے اندر جو ہے وہ ہم دو لخت ہو گیا ہمارا ملک تو یہ سکسٹین دیسمبر جو ہے اللہ تعالی رحم کرے دوبارہ اس طرح کا سکسٹین دیسمبر جو ہے ہماری لائف میں نہ آئے ہماری ہماری قوم کو حوصلہ اور حمد دے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس طرح کے صدمات ان کو دوبارہ ان امتحان سے اللہ پاک نہ گزارے خواتین وزرات پاکستان ابراؤڈ جیو ٹیلویزن کے اندر میرے ساتھ اوورسیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن نیویاک میں آج موجود ہے ان کے اہدے داران اور تمام افراد یہاں پر جو پشاور کے اندر ایک خانہ ہوا تھا آرمی پبلک سکول کے اندر آج سے چند برس پہلے دوزار چودہ کے اندر اور وہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ دہشت گردوں نے بچوں کو شہید کر دیا تھا ان کو یاد کے سلسلے میں ان کے لیے تازیتی ہے کہ جراس مونہ کا دعا اسی کے ساتھ جھانگی لوڈی کو اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی